ویلکم ویلکم بیٹھ چوانی یوٹیوب چینل طلاق کے بعد سونیہ حسین کی دوسری شادی آخر پہلی شادی ہوئی کب اور طلاق کب ہوئی یہ جان کر فانس کئی قسم کے سوالات اٹھانے لگے سونیہ حسین دلہن برے ہوئے تصاوی شرکی آخر ان کا دلہا کون ہے پہلی شادی کیوں ان کی طلاق ہوئی اور شادی کس سے ہوئی تھی اور اب دوسری شادی جب ہوئی ہے تو وہ کس سے ہوئی ہے یا انہوں نے اتنا بڑا سرپرائز اپنے فانس کو دیا اس سے پہلے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی کوئی بات نہیں پتا چلی کہ وہ کسی ریلیشن میں ہیں یا کچھ بھی تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل اگاہی دیں گے سونیہ حسین کے حوالے سے سونیہ حسین ایک ملٹی ٹیلینٹیڈ اداکارہ ہیں اور انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز کافی ارلی ایج میں کیا تھا پی ٹی وی ڈراماز سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا مطلی ڈراماز میں نظر آتی رہی موڈلنگ کی ایکٹنگ کی ہر طرح کا پروجیکٹ دیا کیا اور جو بھی کردار انہیں دیا انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے نبایا اور ان کی اسی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے لوگوں کا یہ جان ڈال دیتی ہیں اور اگر بات کی جائے اداکارہ کی تو اداکارہ کی شکل انڈین اداکارہ سے بھی کافی ملتی جلتی ہے اور کافی ریزمبل کرتی ہیں یہ ان سے ایسے لگتا ہی نہیں یہ کوئی اور ہے سونیا حسین کب بقول کہنے کا کہ میں میں ہوں اور انڈین اداکارہ انڈین ہیں میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی کمپیر نہیں کرتی اور میرا فن اور میرا انداز میرے اپنے ساتھ ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے اور برحق بھی ہے جو انہوں نے کہا خواتینوں حضرات سونیا حسین کے اگر بات کی جائے ان کے اس برائیڈل ذلہن بڑھنے کی تو آپ کو سبھی جانتے ہیں بہت سے اداکاریں اجانک سے اپنے حوالے سے اس طرح کی گوڈ نیوز شیئر کر مدہ ان کو سرپرائز تو کرتی ہی ہیں اور مدہ بھی کافی حیران رہ جاتے ہیں وہیں پر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان ویڈیوز نے بھی بہت سے فانس پر کے دلوں میں سوالات پیدا کر دی ان کے دماغ میں اور سونیا حسین سے ڈی ایم بھی کرنے لگے لیکن سونیا حسین نے اس بارے میں بتایا کہ ان کی پہلی ڈیوز تو ہوئی تھی وہ صرف ایک نکاح تھا اور نکاح کے بعد کچھ ایسی کامپلیکیشنز آنے لگ پڑی تھی کیونکہ ان کے والد نے بھی ان کی اپنی والدہ کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا یعنی بیٹا نہ ہونے پر انہیں طلاق دے دی تھی اور اس وجہ سے یہ کافی زیادہ ڈیپریشن میں تھی تب بھی وہ اپنے فانس کو پہلے بتائیں گی اور پھر اطلاع دیں گی اور اس کے بعد شادی کریں گی لیکن یہ صرف ایک شوٹ تھا جو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہاپولی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس ویڈیو دیکھ کر کیا کہنا چاہیں گے اسے انہیں دلھن بڑے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہیں ان کی زندگی میں آنے والا شخص بہت ہی ان کے لیے نایاب ہو اکیمتی ہو اور انہیں بہت زیادہ خوش رکھے اور ان کی جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں جو بھی بمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کرے آمین مجھے دیجئے گے اجازت اللہ نکے پاہ